کیا صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہوتا یا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عن مجمعین میں سے جن کا صحابی ہونا نص قطعی سے ثابت ہو اس کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اگر کسی کی صحابی نص قطعی ثابت نہ ہو اس کی صحابیت کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا مثلاً حد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے اس لئے فوقان لکھا ہے کہ صحبت ابی بکر کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اور جب کوئی بندہ یہ کہے نا سارے صحابہ کو کافر کہنے سے بھی کافر نہیں ہوتا تو سارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آگے نا اس لئے کہنا بالقل غلط ہے تو جس کی صحابیت قطیت سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے